دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا ان کی تعداد چھے لاکھ کے قریب تھی یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے فلسطین کی طرف چھے لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی فیرون کو صبح صویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا ہماری غلامی کون کرے گا اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرماتے ہیں آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پس فیرون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے یعنی فیرون طلوع افتاب کے وقت تھی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے باہر احمر کے ایک کنارے پہنچے باہر قلزم باہر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ فیرون اپنے لاو لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا سامنے تھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فیرون اور اس کا لشکر اللہ تعالی اس موقع پر فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا آسا مارو پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر لاتھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے یعنی سمندر کے اندر خوشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے اللہ تعالی نے بھی فرما دیا کہ تُو رات و رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے اب جوں ہی فیرون وہاں پہنچا پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں خوف زدہ تھے ایسے میں فیرون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا دوسری طرف فیرون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا فیرون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا اللہ تعالیٰ فیرون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فیرون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ جب دوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ تُو ان لوگوں کے لئے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تُو لوگوں کے لئے عبرت کا سبب بنا رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ باد والوں کے لئے نشانی بنا رہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے فیرون کی لاش آج بھی احرام مصر یعنی مصر کے اجائب گھر میں موجود ہے